السلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ باجن صاحب خیریہ سے ہوں گے میں نے آپ بھائیوں کے کمینٹ کافی اور سے پڑھیں تو اس میں سب سے زیادہ گزارش یہ کی جاری ہے کہ حافظ صاحب آپ ایسا کوئی عمل بتائیں جس کی زکاة نہ ہو بغیر زکاة کے کر سکیں اور کچھ ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ پڑھنے کی کوئی بھی زود نہ پڑے تو آج کی ویڈیو خاص انہی کے لئے ہے اس میں نہ ہی آپ کو کوئی چیز پڑھنے کی زورت ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی چیلا کشی یا زکاة ادا کرنے کی زورت ہے بلکل آسان سا عمل ہے اور اس عمل کو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائمز آئے ہیں کہ یہ آپ کو عمل بتاتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لئے آپ بھائیوں کو کوئی چن پرن جانوار یا کوئی مرگی خواہ وہ بلیلر کیوں نہ ہو اس کی دل کی زورت اس عمل میں آپ بھائیوں کو پڑے گی طریقہ کار بلکل عیسان ہے میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں جب آپ کسی بھی جانوار پرندے کا چاہے وہ حلال یا حرام ہو اس کا دل حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ بھائیوں نے اس دل کو چاک نہیں کرنا یاد رکھئے اکثر آپ دکان سے گوشت لیتے ہیں تو وہ فوراں دل کو چاک کر دیتے ہیں مطلب درمیان سے کار دیتے ہیں تو آپ نے دل کو کٹوانا نہیں ہے ٹھیک ہے؟ پہلی بات یاد رکھ لیں اس عمل کے لئے اگر یہ عمل کوئی مرد عورت کے لئے کار رہا ہے تو وہ فی میل مطلب مادہ ٹھیک ہے؟ اس کا دل حاصل کرے چاہے وہ جانوار پرندے کا کیوں نہ ہو اگر کوئی فی میل اس عمل کو کار رہی ہے تو وہ نار کا دل لے چاہے وہ پرندہ یا جانوار ہو جو کہ اسے آسانی سے مل جائے اور چاک دل کو نہیں کروانا جب آپ بھائی اسی طریقے سے کسی پرندے یا جانوار کا دل حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کی پاؤں کی مٹی خواہ وہ سیدھے پاؤں کی ہو یا الٹے پاؤں کی خواہ اس نے چپل پہنی ہوئی ہو نہ پہنی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے؟ کی پہنی ہوئی جب چپل اتر بھی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آپ تھوڑی سی مٹی حاصل کر لیں اور اس کے دل کے اوپر لگا دیں جو کہ آپ نے حاصل کیا دل کسی بھی پرندے کا اور ساتھ میں آپ نے اپنے پاؤں کی مٹی اس دل کے اوپر مطلب دوبارہ سے لگا دینی ہے جس دل پر آپ نے اپنے محبوب کے پاؤں کی مٹی لگائی ہوگی یاد رکھئے اگر محبوب کے پاؤں کی مٹی مطلب سیدھے پاؤں کی ہے تو آپ نے اپنے الٹے پاؤں کی لگانی ہے اگر اس کی الٹے پاؤں کی ہے آپ نے اپنے سیدھے پاؤں کی مٹی لگانی ہے اب آپ بلکل ایسی طریقے سے مٹی لگا لیں اپنے پاؤں کی اور اس کی پاؤں کی اس کے بعد آپ بھائیوں نے اس دل کو جلا دینا ہے جلتے ہوئی آگ میں کین مانئے؟ وہ دل جو ہی جلے گا اور پھوٹے گا تو اگر آپ نے وہ دل صبحوں جلایا ہے تو صرف ڈائی گھنٹوں کے اندر اندر ترب کر آپ کا محبوب آپ کے پاس آ جائے گا اگر قریب ہوا اگر دور ہوا تو وہ آپ سے لازمی رابطہ کرے گا ٹھیک ہے؟ تو اس سے آسان عمل میری نظروں میں کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا بغیر زکاة کے بغیر کچھ پڑے امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو آج کے یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اس عمل کی اجازت حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں دوستو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ